بسم اللہ الرحمن الرحیم ماماداریں متاثر ہو رہے ہیں پنجاب سندھ اور کے پی کے میں کمپنسیشن پانچ لاکھ بلوچستان میں تاحال دو لاکھ قدائیگی مزور کا معاشی قتل ہے پورے ملک میں لیبر قوانین کے تحت ٹریڈ یونینز بہار بلوچستان میں پابندی آئین پاکستان کے خلاف ورزی ہے بلوچستان میں لیبر قوانین پر عمل درامت کرانے کے لئے بلوچستان لیبر فیڈریشن کا پانچ نمبر کو کوئٹا سمیت صوبے بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان وزیر داخلہ بلوچستان بھی زیالہ لانگوں کی جانب سے یوب کے منزقی سیکٹر میں پاک آگوان بارڈر پر سیکیورٹی فورسز کی چیک پوست پر دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کے واقعے کی مظامت گیس بلوچستان سے نکلتی ہے لیکن ہمیں دستیاب نہیں بلوچستان امن جرگا کے زیر احتمام کوئٹا میں سوئی گیس پریشر میں کمی اور سارفین کو بھاری بل بجوانے کے خلاف آج کوئٹا پریس لگ پر سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا امن جرگا کے چیئرمن لالا یوسف ہل جی بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس نائم اختر افغان اور جسٹس جناب جسٹس زہیر الدین کاکر پر مستمیل بینچ نے بلوچستان خزانہ کیس میں نام زد ملزم سابق وزیر خزانہ میر خالد لانگوں کی ای سی ایل سے نام نکلوانے کی صدق خارج کر دی یہ حکم ہائی کورٹ کے ڈیویجنل بینچ نے سابق وزیر خزانہ بلوچستان میر خالد لانگوں کی جانب سے دائر کی گئی آئینی درخواست کے سمات کے دوران دیا فاطمہ جنار جنرل اینڈ چیس ہاسپیٹل کوئٹا کے میڈیکل سپریٹینڈنڈ ڈاکٹر نورولا مزاخیل نے منگل کے روز اچانک ہاسپیٹل کے مختلف شعبوں اور وارٹس کا دورہ کیا انہوں نے زیر علاج مریضوں کی آیادت کی اور انہیں درپیش مسائل مشکلات دریافت کی اس موقع پر مریضوں کی جانب سے عدویات کی بروقت فراہمی پر ایم ایس کا شکریہ دا کیا گیا اشیاء خدونوچ سمیت تمام بنیادی سہولیات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ جینا محال مہنگائی کا بوجھ عمام پر روز بھاری حکومتی وعدے محض خواب ثابت ہوئے عدارہ شماریات کے مطابق مہنگائی میں ایک اشاریہ اٹھتیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر و اپ ڈیٹس کے لیے